فواد نے یہ جو اماؤنٹ بتائی ہے یہ کوئی دو سو گناہ زیادہ بتائی ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی پریس کانفرنس رہنما مسلم لیگنون ملک احمد خان کی رد عمل میں جوابی پریس کانفرنس ملک احمد خان نے کہا کہ حکومت اپنے حالات پر دھیان دیں پی ٹی آئی کو دو ماہ ہو گئے جھوٹ در جھوٹ بول رہے ہیں شہباز شریف نے ضرورت پڑھنے پر وفاق سے جب جہاز لیا اس کا خرچ اپنی جیب سے ادا کیا پی ٹی آئی حکومت اپنی گورننس کی بات کرے رہنما مسلم لیگنون نے کہا کہ نواز شریف حکومت میں کئی گاڑیوں کی نیلامی کی گئی مگر یہ نہیں کلیم کیا گیا کہ سادگی مہم چلا رہے ہیں یہ کیسی سادگی مہم ہے جس میں چار پرانی گاڑیاں نیلام کی گئیں سابق وزیرالہ کے پاس گیارہ سالہ پرانا جہاز تھا وہ بارہ گاڑیاں جو دو ہزار پانچ سے پہلے کی مرسیڈیزز اور بی ایم ڈیوز تھی جو سارک کے ٹائم پر خریدی گئی اور آٹھ بحسے یہ کیا آپ نے تماشا کر رکھا ہے کون سی پرسپشن کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کے سوشل میڈیا کے کنٹینٹس جن میں آپ لاکر دکھا رہے ہیں کہ یہ پرائیم نیسٹر ہاؤس دیکھیں کہ کتنا مگنیفیشینٹ بنگلاؤ تھا بھئی پرائیم نیسٹر ہاؤس کے رکبوں اور بنگلاؤ کو آپ نے ایک بات بنا لی اور اس کے اوپر آپ نے ایک نعرہ مارنا شروع کر دیا ملک احمد خان نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف نے کرپشن کرنے والوں پر انٹی کرپشن میں پرچے کروائے ریکارڈ پر ہے کہ کرامت خوکر نے منشاہ بم کی سفارش کی منشاہ بم کا تعلق تحریک انصاف سے ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈی پیو کیس پر ایک مرتبہ بھی وزیرہ عثمان بزدار سے پوچھا نون انٹیٹیز تھے گورنمنٹ کے لیے ایلینز تھے جو حکومت کے لیے جن کا تلق نہیں بنتا ان کو ساتھ بٹھا کر آپ نے ڈی پیوز کے ٹرانسفر کرنے شروع کر دیے حکم نادر شاہی فرمانے شروع کر دیے ملک احمد خان نے رانہ مشہود پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بلکل غلط بات کی ہم نے بڑی مشکلات برداشت کی ہیں کیمرمین ساجد علیاس کے ساتھ دانیال راتھور لاہور نیوز